ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ہیمنت تو دوستو آج کے ویڈیو میں بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی سیکریٹ فالٹ کی رپیرنگ بتانے والا ہوں آج تک آپ کو کسی نے اس فالٹ کو بتایا نہیں ہوگا یہ بہت ہی سیکریٹ فالٹ ہے تو دیکھیں دوستو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے اونیڈا کمپنی کا ٹی وی یہ 21 انچ کا ٹی وی ہے تو دیکھیں دوستو یہ ٹی وی ڈیڈ ہے اس میں کوئی بھی پکچر میں کوئی بھی پکچر نہیں آرہا اس کا لائٹ نہیں آرہا سکرین پر کوئی بھی راشٹر نہیں آرہا انڈکیٹر بھی آف ہے کوئی بھی ساؤنڈ نہیں آرہا تو یہ پوری طرح سے ڈیڈ ہے تو اس فالٹ کو ہم ریپیر کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے تو بہت ہی خاص فالٹ ہے دوستو اس میں تو دیکھتے ہیں یہ اس کے ویلٹیج کیا کیا سپلائی مل رہا ہے ہمیں تو دوستو یہ ہے اس ٹی وی کا سرکٹ بورڈ یہ ہے اس کا کیٹ تو دیکھیں دوستو اس کے آپ کمپوننٹس دیکھ لیجئے آپ کو پھر کبھی جب ریپیر کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گا کی اس طرح کا بورڈ میں کیا فالٹ نکلا تھا تو اس کو کیسے ریپیر کیے تھے تو دیکھیں دوستو اس ٹی وی کے کیٹ میں پاور سپلائی لگا ہوا ہے ایس ٹی آر والا تو ایس ٹی آر بھی اس کا بہت بڑا لگا ہوا ہے F6654 اس کا نمبر ہے تو آپ دیکھ لیجئے یہ اس کا کیٹ ہے تو چلیے دوستو اس کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں وولٹیج کے کیا کنڈیشن ہے اسی آدھار پر ہمیں ریپیر کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر ہم نے دو سو وولٹ DC پر سیٹ کر دیا ہے نیگرٹی وائر کو پکچر ٹو پر گراؤنڈ کر دیا ہے اور پوزیٹی وائر سے ہم اس کے وولٹیج چیک کر رہے ہیں تو دیکھیں دوستو یہاں پر کوئی وولٹیج نہیں آ رہا ہے یہاں پر کوئی سپلائی ہمیں نہیں مل رہا ہے سپلائی یہاں پر نہیں مل رہا ہے کوئی بھی تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دوستو پاور سپلائی سے ہی سپلائی نہیں بن رہے ہوں یا پھر اس کا آرپورٹ سیکشن شارڈ ہو جس کے وجہ سے وولٹیج ڈراؤپ ہو سکتے ہیں تو دوستو اس کے جو اسٹ سیکشن کو سپلائی جا رہا ہے اسٹ کو جو سپلائی جا رہا ہے 110 وولٹ کی اس کو وہ جو جمپر ہے اس کو ہم نے اوپن کر دیا ہے تاکہ اگر آرپورٹ سیکشن کہیں سے شارڈ ہو تو اس کے وجہ سے اس میں پرابلم نہ ہو تو دیکھیں دوستو پھر سے ہم وولٹیج چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے میٹر کو پہلے ہی لگا کے رکھا ہے اس کے بعد ہم ٹی وی کو آن کریں گے تو دیکھیں دوستو ٹی وی کو جیسے ہی ہم نے آن کیا اس کے وولٹیج ایک سو پینسٹھ وولٹیج کے قریب وولٹیج بڑھنے اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے یہ وولٹیج پوری طرح سے ڈراؤپ ہونے لگا ہے تو دیکھیں دوستو یہ دھیرے سے ایک سیکنڈ مطلب دس سیکنڈ کے اندر ہی یہ وولٹیج پورے ڈراؤپ ہو رہے ہیں تو یہ اس میں پرابلم ہے دوستو اس میں ٹی وی کو جیسے ہی ہم آن کرتے ہیں اس کے سبھی وولٹیج ڈراؤپ ہو رہے ہیں تو ایک اور سپلائی لائن ہے یہاں پر ڈائوڈ تو یہاں پر بھی وولٹیج ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ایک اور یہاں پر ہے دوستو یہ سانڈ سیکنڈ کا سپلائی تو یہاں پر پچیس وولٹ مل رہا ہے تو س آنڈ سیکشن کو بھی ہم نے ابھی اوپن کر لیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک جنر شاٹ تھا جس کے وجہ سے یہ بھی سپلائی ڈراؤپ تھا تو یہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں نہیں بتایا ہے ویڈیو ریکارڈ کر کے نہیں بتایا لیکن یہاں پر ایک جنر شاٹ تھا تو یہ سپلائی تو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے پچیس وولٹ یہاں پر آ رہے ہیں ابھی ہم نے ساؤنڈ سیکشن کو کنیکٹ نہیں کیا ہے لیکن یہ دونوں سپلائی دیکھئے دوستو یہ دونوں سپلائی ہمیں نہیں مل رہا ہے جیرو جیسے ہی آن کر رہے ہیں تو ساؤنڈ سیکشن کا سپلائی تو صحیح بن رہا ہے لیکن یہ 110 ولٹ سپلائی اور یہاں پر لگ بھگ 12 ولٹ کی سپلائی ملتا ہے وہ نہیں مل رہا ہے اور جیسے ہم ٹی وی کو آن کرتے ہیں لگ بھگ 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر یہ ولٹیج 165 ولٹ کے قریب پہنچتا ہے پھر دھیرے سے 5 سیکنڈ کے اندر ہی یہ پورا ڈراپ ہو جاتا ہے جیرو ہو جاتا ہے پھر ولٹیج ملتا ہی نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں پر بھی ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو تھوڑا سا ولٹیج بنتا ہے پھر یہ زیرو ہو جا رہا ہے تو اس طرح کا اس میں فالٹ ہے دوستو اگر اس طرح کا اس میں فالٹ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ جو فالٹ ہے دوستو یہ پاور سپلائی سے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر پاور سپلائی سے فالٹ رہے گا تو یہ سانڈ سیکشن کے لیے سہی ہی ولٹیج نہیں نکال پائے گا اس کا بھی ولٹیج ڈراپ کرے گا کیول یہ 110 ولٹ سپلائی اور یہ اس کا 12 سے 14 ولٹ بنتا ہے وہ دونوں سپلائی مطلب نہیں مل رہا ہے ٹی وی کو آن کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے ولٹیج اس کو اس کا 165 ولٹیج کے قریب مل رہا ہے 111 ولٹ لائن میں اور 5 سیکنڈ میں ہی وہ 0 ہو جا رہا ہے کم ہوتے ہوتے 0 ہو جا رہا ہے تو ایسا جب فالٹ آئے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی سیکریٹ فالٹ ہے آج تک کوئی بھی ٹیکنیشن آپ کو اس فالٹ کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا تو دوستو اگر ایسا فالٹ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو 110 ولٹ سپلائی لائن کا ایک کیاپیسیٹر ہے اس کے بعد یہاں پر یہ 12 سے 14 ولٹ بنتا ہے اس کا کیاپیسیٹر ہے تو یہ کیاپیسیٹر دیکھئے دوستو 110 ولٹ کا سپلائی لائن کا ہے اور یہ یہاں پر 12 ولٹ بنتا ہے اس کا کیاپیسیٹر ہے اور ایک اور ہے ساؤنڈ سیکشن کے لیے تو آپ کو یہ 12 ولٹ کا کیاپیسیٹر ہے دوستو یہ اس کو چینج کر دینا ہے یہ جو ڈائیوٹ کے ساتھ میں لگا ہے اس کو چینج کر دینا ہے اگر اس طرح کا فالٹ آئے تو کیونکہ جیسے ہم ٹی وی کو آن کر رہے ہیں تو پانچ سیکنڈ کے لیے ہمارا وولٹیج ایک سو پینسٹھ وولٹیج پہنچ رہا ہے پھر اس کے بعد ایک سو پچپن ایک سو سارد ایک سو بیس ایک سو دس اس طرح سے کرتے کرتے یہ زیرو ہو رہا ہے اگر اس طرح کا فالٹ آئے تو اس کیپسٹر کو آپ کو چینج کر دینا ہے وولٹیج بھی آپ کو جلدی سے چیک کرنا پڑے گا کیونکہ دوستو یہ پانچ سیکنڈ کے بعد ہی زیرو ہو جاتا ہے اگر آپ لیٹ چیک کرنے میں لیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنا وولٹیج اب ہو کے پھر ڈاؤن ہو رہا ہے تو جیسے ٹی وی کو آن کرتے ہو تو ملٹی میٹر پہلے لگا کے وہاں پر رکھیں پھر آن کیجئے پھر آپ کو یہ وولٹیج مل جائے گا ایک سو پینسٹھ پہنچ رہا ہے پھر زیرو ہو رہا ہے تو دیکھیں دوستو یہ درائیورٹ سیکشن میں سپلائی اس کا جا رہا ہے یہ 12 والٹ سپلائی بنتا ہے یہاں پر اور یہ ہے ہی ہر ٹرانزیسٹر اور اس کے بعد دوستو یہ ہی سپلائی آپ کو آگے مل رہا ہے یہاں پر دیکھئے یہ یہاں سے اس کا جو سپلائی جا رہا ہے یہ سپلائی جا رہا ہے یہاں پر دیکھیں درائیورٹ بہت سے ٹرانزیسٹر ریزسٹنس لے ہوا ہیں تو یہ یہاں کا فیڈبیک سرکیٹ ہے دوستو تو یہ اس کا فیڈبیک پلس یہاں سے جنریٹ کر کے یہ آفٹو کپلر کو یہاں پر دیتا ہے دوستو تو جب تک یہ سپلائی پورا نہیں بنے گا تو ایس ٹی آر کو پورا فیڈبیک نہیں ملے گا اور ایس ٹی آر یہاں سے پورا ایک سو دس وولد کے سپلائی آؤٹپٹ نہیں کرے گا تو سٹینڈ بائی میں اسی طرح سے یہ چلا جائے گا تو دوستو اس اونیڈا ٹی وی میں آپ کو جب کبھی بھی اس طرح کا فالٹ آئے ایک سو پینسٹھ وولڈ کے قریب آپ کا سپلائی پہنچ کے پھر وہ ڈراب ہو جائے دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے تو آپ کو اس کیپیسٹر کو چینج کر دینا ہے دوستو یہ ہے بارہ وولڈ کے سپلائی لائن میں چار سو ستر مایکرو فیرٹ پینتیس وولڈ کا کیپیسٹر لگا ہوا ہے تو اس کیپیسٹر کو آپ کو چینج کر دینا ہے اور چینج کرنے کے بعد ہم اس کو ٹی وی کو آن کر کے دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر 35 وولڈ کے جگہ پر آپ 40 وولڈ یا 50 وولڈ کا کیپیسٹر بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو بلکل فریش کیپیسٹر ہے اور کیلٹرون کمپنی کا اچھا کیپیسٹر ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر یہ کیپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہی کیپیسٹر آپ کو چینج کر دینا ہے تو چلیے دوستو اس کیپیسٹر کو ہم چینج کر کے اس کو سولڈر کر دیں گے تو دوستو کیپیسٹر ہم نے چینج کر دیا ہے اب ملٹی میٹر سے ہم اس کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں ہمارا وولٹیج سہی ہوا ہے کے نہیں ہوا ہے تو آپ یہاں پر وولٹیج دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر لگ بھگ 140 وولٹ کے قریب یہاں پر وولٹیج مل رہا ہے کیونکہ یہ اونیڈا 21 سنج کا ٹی وی ہے یہاں پر لگ بھگ 125 سے 130 وولٹ کے قریب ہمیں سپلائی ملنا چاہیے تو یہ 140 بن رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی EST سیکشن کو ڈسکنیکٹ کر کے رکھایا تو کچھ وولٹیج یہاں پر ایکسٹر مل رہا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر لگ بھگ 9 وولٹیج مل رہا ہے اور یہاں پر 25 وولٹ مل رہا ہے تو یہ ابھی ہم ساؤنڈ سیکشن کو بھی کنیکٹ کریں گے اور یہاں پر جب ہم اس کو EST سے کنیکٹ کریں گے تو اس کے سپلائی بھی پورے 12 وولٹ یہاں پر مل جائیں گے تو ایک بار پھر سے دیکھیں دوستو یہاں پر ہمیں 110V کی لائن میں یہاں پر 140V کے قریب والٹیز مل رہا ہے کیونکہ یہ انیٹا ٹی وی ہے تو یہاں پر 130-132V amp یہاں پر ملنا چاہیے تو ابھی ایس ٹی کو ہم کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کی سپلائی فیر سے دیکھیں گے تو دیکھیں ت Diosتو ایس ٹی ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اب اس کی سپلائی دیکھیں یہاں پر 130V contextual یہاں پر مل رہا ہے تو اس کا سپلائی دیکھیں دوستو بلکل اوکے ہو چکا ہے تو اس کا فالٹ جو پرابلم تھا یہاں پر وولٹیج ایک سو پائنسٹ وولٹ جا کے پھر سے زیرو ہو جا رہے تھے دیرے دیرے زیرو ہو جاتے تھے تو دیکھیں دوستو اس کے سبھی سپلائیز سہی ہو چکے ہیں یہاں پر لگ بگ بارہ وولٹ تیرہ وولٹ مل رہا ہے اور یہاں پر ایک سو 32 وولٹ مل رہا ہے اور سانڈ سیکشن میں بھی سترہ اٹھرہ وولٹ مل رہا ہے تو سبھی سپلائیز کا سہی ہو گیا ہے اب ٹی وی کو ہم دیکھتے ہیں سکرین کی طرف تو دیکھیں دوستو اس کا سکرین بلکل اوکے ہو چکا ہے ٹی وی پوری طرح سے آن ہے اور سب کچھ سہی چل رہا ہے تو اس طرح کا دوستو فالٹ آئے تو آپ کو اس کیاپیسیٹر کو چینج کر دینا ہے تو یہ بہت ہی سیکریٹ فالٹ ہے دوستو آج تک آپ کو کسی نے اس طرح کا فالٹ نہیں بتایا ہوگا تو دوستو میرے چینل سے جڑنے کے بعد آپ کو بہت سارے سیکریٹ سیکریٹ فالٹ آپ کو ملتے رہیں گے اور بہت سے سیکریٹ فالٹ کی ویڈیوز ہم نے آلریڈی بنا چکے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ اسی طرح کے لیٹسٹ اور سیکریٹ فالٹ کی جانکاری پانے کے لیے آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا گیان بڑھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت